انٹرا پارٹی الیکشن نظر سانی کیس کی سماعت کے دوران چیف جسس قاضی فائز ویسا اور پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان میں تلق جملوں کا تبادلہ ہوا سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق نظر سانی کی درخواست خارج کر دی دوران سماعت پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان نے بینچ پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا موجودہ تین رکنی بینچ کیس نہیں سن سکتا پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان نے کہا میں ایسے شخص کے سامنے دلائل نہیں دے سکتا جو ہمارے خلاف بہت متعصب ہو جس پر چیف جسٹس قاضی فائز ویسا نے کہا میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا سابق وزیر فیصل واوڈا نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی میں ایک بہت مضبوط گروپ بن چکا ہے جس کو ایک زیرک آدمی لیڈ کر رہی ہیں پہلے ہی کہا تھا کہ پی ٹی آئی ایم کی طرح پی ٹی آئی پاکستان بنے گی انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ پھر سے بائیکارڈ کر کے بھاگ گئے ہیں قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سب ان کے منصوبے کا حصہ تھا لاپتہ ایم نے زین قریشی کی ترمیم کے لیے حکومتی سائیڈ جانے کی خبروں کے بعد زین قریشی کا ویڈیو بیان منظر عام پر آ گیا زین قریشی نے حکومت کے ساتھ ملنے کی خبروں کو پروپیگنڈا قرار دے دیا پی ٹی آئی کارکنوں نے زین قریشی کے ویڈیو بیان کو مسترد کر دیا کارکنوں نے کہا کہ ترمیم پاس ہونے کے بعد زین قریشی کا بیان مطلب بیک اپ پر تھے زین قریشی نے مزید کہا کہ والد کے کہنے پر روپوشی اختیار کی تھی شیرف زلمروت نے آئینی ترمیم کے لیے ایک عرب کی آفر ملنے کا انکشاف کر دیا شیرف زلمروت نے کہا کہ ہمارے نو میمبرانے اسمبلی کو اسمبلی لائی گیا تھا پانچ ارکین کو پیش کیا گیا اور چار کو ریزرف میں رکھا گیا تھا کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ ریزرف میں ملے ہوئے تھے ارکان خریدنے کے اخراجات آصف زرداری صاحب نے کیے تھے ایک عرب کے لگ بھگ ریٹ لگا ہے لوگوں کے ضمیر خریدے گئے انہوں نے ہر ایم این اے سے رابطہ کیا ہے راولپنڈی کی اڈیالا جیل میں قیدیوں سے ملقاتوں پر پابندی میں مزید توسیح کر دی گئی اڈیالا جیل میں ملقاتوں پر پابندی تا حکم ثانی رہے گی اڈیالا جیل میں ملقاتوں پر پابندی کا فیصلہ سیکیورٹی خدشات کے باعث کیا گیا ہے جیل میں ملاقاتوں پر پابندی کا اطلاق سیاسی قیدیوں سمیت عام قیدیوں پر بھی ہوگا بنجاب حکومت نے چار اکتوبر سے اٹھانہ اکتوبر تک اڈیالا جیل میں ہر قسم کی ملاقاتوں پر پابندی آئید کر دی تھی ازادی مارچ کے دوران توڑ پور کے الزامات کے تحت درج مقدمے میں انستاد دہشتگردی عدالت نے علی امین گنڈاپور کے خلاف اخبار میں اشتہار جاری کرنے کا حکم دے دیا وزیر اعلیٰ خیبر پختون خاہ علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دینے کے لیے عدالت نے زابطہ فوجداری کی دفعہ ستاسی کی کاروائی کا آغاز کر دیا ہے انستاد دہشتگردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذلخرنین نے سمات کی عدالت نے بزریا اشتہار علی امین گنڈاپور کو 21 نومبر کو طلب کر لیا عدلیہ کے خلاف آئینی ترمیم پر سینئر وکیل حامد خان نے ملک میں وکلا تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے حامد خان نے کہا کہ آئینی ترمیم کے لیے حکومت کے نمبر پورے نہیں تھے کیونکہ اختر منگل کے دو لوگ اٹھا کر سینٹ لائے گئے ہیں سیاسی جماعتوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں ہم وکیل پارٹیوں سے ہٹ کر ہیں اور ہم نے اپنا مقصد سیاسی جماعتوں کے بغیر حاصل کرنا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ آج جو ترمیم ہوئی ہے وہ آئین کی بنیادی دھانچے کے خلاف ہے اس لیے یہ قائم نہیں رہ سکتی